ڈار کی سیاسی ایننگز کا خاتمہ ڈار آؤٹ محمد اورنگزیب ان محمد اورنگزیب کا تیز برس سے زائد بینہ لقوامی بینکنگ کا بھرپور تجربہ آئندہ وزیر خزانہ کے لئے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے وزیراعظم کے دو قریبی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ایچ بیل کے صدر اور سینئر بینکار محمد اورنگزیب شہباز شریف کی کابینہ میں خزانہ ٹیم کی قیادت کریں گے ایک اور زہری نے بتایا ہے کہ محمد اورنگزیب پہلے ہی نونلی کے قائد میاں نواز شریف سے ملقات کر چکے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے عہدہ سنبھالنے کے بعد خزانہ امور کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کی جس میں محمد اورنگزیب نے بھی شرکت کی اجلاس میں عساق دار شریک نہیں تھے میاں نواز شریف کے قریبی ذرائع کی مطابق عساق دار صحت کے مسائل اور نامعلوم اجوہات کی بنا پر شاید عہدے میں دلجسپی نہیں رکھتے انہیں کوئی اور ذمہ داری دی جائے گی توقع ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف جلدی میاں نواز شریف سے ملقات کر کے اپنی کابینہ ارکان کے ناموں کو حتمی شکل دیں گے کابینہ کا بازاپتہ اعلان وزیراعظم کے جانب سے نواز شریف کو اعتمال میں لینے کے بعد کیا جائے گا محمد اورنگزیب نے تیس اپریل دوہتار اٹھارہ کو ایچ پیل میں بطور صدر اور چیف ایکزیکٹیف آفیسر شمولیت اختیار کی اس سے پہلے وہ ایشیا مواقع جے پی مورگن کے گلوبل کارپوریٹ بینک کے چیف ایکزیکٹیف آفیسر تھے ان کے پاس تیس سال سے زیادہ کا بین الاقوامی بینکنگ کا بھربور تجربہ ہے اور انہوں نے ایمسٹرڈم اور سنگاپور میں اے بی این ایمرو اور رویل بینک آف اسکارڈ لینڈ میں عالی انتظامی عدو پر بھی خدمات انجام دی ہیں اورنگزیب واحد پاکستانی ہے جنہیں والسٹریٹ جنرل یا ڈاو جانز گروپ کے زیر احتمام گلوبل سی ای او کانسل کی خصوصی رکنیت کے لیے مدوق کیا گیا اور وہ پاکستان بینکس ایسوسییشن کے چیئرمن اور پاکستان بزنس کانسل کے ڈائریکٹر کے طور پر منتخب ہوئے انہوں نے بی ایس اور ایم بی ای کے ڈگرییاں امریکہ کی یونیورسٹیو پینسلوانیا کی دی وارٹن اسکول سے حاصل کی ایک ذریعے کے مطابق محمد اورنگزیب دھوری شہریت کے حامل ہے اور کابینہ میں وفاقی وزیر کی حیثیت سے شمولیت کے لیے ان کے اس پہلو پر بحث و مباحثہ جاری ہے اور اسے تیہ کیا جا رہا ہے آئندہ وزیر خزانہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج آئی ایم ایف کے ساتھ تین سالہ توصیح فنڈ سہولت یعنی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلیٹی کے تحت ایک بڑا معایدہ کرنا ہوگا وزیر آدم نے پیر کو اپنے پہلے اجلاس میں متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نئے معایدے کے لیے عالمی ادارے کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیں اس وقت جاری تین ارب ڈالرز کا اسٹینڈ بائی معایدہ یعنی اس بی اے بار اپریل دوہزار چوبیس کو مکمل ہونا ہے یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا پاکستان اس بی اے پروگرام کو ایک اشاریہ ایک ارب ڈالرز کی اپنی آخری قسط حاصل کر کے مکمل کرنے کو ترجیح دیتا ہے یعنی تین سالہ توصیح فنڈ سہولت یعنی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلیٹی کے لیے مذاکرات شروع کرتا ہے وزیر آدم شہباز شریف نے پہلے ہی وزارت خزانہ کو آئی ایم ایف کی ٹیم کو مدعو کرنے اور جاری سٹینڈ بائی انتظامات کی تکمیل کے لیے مذاکرات شروع کرنے اور عالمی ادارے کے ساتھ نئے تین سالہ معایدہ کی درخواست کرنے کی منظوری دے دی ہے وفاقی قابینا کی تشکیل کے فوراً بعد آئی ایم ایف کی ٹیم کو اسلام آباد میں اہم مذاکرات کے لیے مدعو کیا جائے گا